بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹ حیرت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کیمیکل کوارڈینیشن اس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہارمونز کیا ہے اس کی کیمیکل نیچر انشاءاللہ اس نیچر میں ہم اس ٹاپک کو کلیر کریں گے کیمیکل کوارڈینیشن سب سے پہلے کوارڈینیشن کیا ہے کوارڈینیشن مین انٹریکشن آپ ڈیپیرنٹ باڈی آرگن ہمارے باڈی آرگن ٹیشوز یا سل کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا اس کو ہم کوارڈینیشن کہتے ہیں کوارڈینیشن دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نروس کوارڈینیشن اور ایک ہوتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن وہ نیوران کی ذریع ہوتا ہے نروس سلز جو ہے نیوران ان کی ذریع سے جبکہ چلہ چلو ہوتا ہےچہ ہم کیمنعسوں کے ہرمون کی زرے سے جو کciones ہوتی ہے اس کو کمیکل کوڹنیشن کہتے ہیں اور ہرمن کا would جو ہے گریٹ وڑڈ ہے اس کا میں لانا اور سٹنگ انٹو موشن کسی چیز کو موشن میں کرنا یہ ہرمون کا لبس کا میننگ ہے گریک وڑ ہے جس کا مطلب ہے ایکسیٹنگ اور سٹنگ انٹو موشن اب اس کی ڈیبینیشن پراپر ڈیبینیشن کیا ہے ہرمونز آر کمیکل میسینجرز پروڈیوز یا سیکریٹرڈ بائی گلینڈز ویچ ریگولیٹ آر اینشیئیٹ دا پرٹیکولر پانکشن ہرمون جو ہے یہ کمیکل میسینجرز ہوتے ہیں جو جو کہ ہمارے باڈی کے پرٹیکولر پانکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو کانٹرول کرتا ہے ہرمون کیا ہے کیمیکل سبسٹانسز سبسٹانسز ہے یا کیمیکل میسینجرز ہے جس طرح کی نیرو ٹرانس میٹرز ہے تو یہ بھی اس کی طرح کیمیکل میسینجر ہے نیرو ٹرانس میٹر کی طرح جو کہ گلینڈ سے سیکریٹ ہوتے ہیں اور ایک پرٹیکولر پانکشن کو کانٹرول کرتے ہیں ہرمونز جو گولیٹ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کا جو پراسس ہے گروت کا جو فراسس ہے اسی طرح میٹابولیزم یا سکشل میچیورٹی یا جتنی بھی پنکشن ہمارے باڑی میں یہ ہرمون ریگولیٹ کرتے ہیں اب ہرمون دو چیزے سیکریٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ ایک ہوتے ہیں ایک زکرائن گلینڈ انڈوکرائن گلینڈ وہ ہوتے ہیں جو 지가 گلینڈ میں ڈاکلٹ لینڈ میں کرتے ہیں جبکہ ایک ایکسگریٹ ہوتے ہیں یہ اپنی دکس میں کرتے ہیں سیلیورری گلینڈ ہےزی اللہ خوشم کیا ہوتے ہیں جبکہ انڈوکرائن گلینڈ اپنے سیکریشن ڈائریکلی بلیڈ سٹریم میں کرتے ہیں ہرمون کیا کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پروسس گروت پروسس میٹابولیزم سیکشل مچوریٹی وغیرہ جس طرح جتنے بھی پنکشن ہمارے باڑی میں یہ کٹرول کرتے ہیں اب یہ ہرمون کیمیکلی کن چیز سے بنا ہے یعنی کیمیکل نیچر آپ ہرمون کیا ہے ہرمون کیمیکلی کن چیز سے بنا ہے تو اندر بیس آپ کیمیکل ہرمون اس کو تری ٹائپس میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے تھی کیٹیگریز میں ایک ہی سٹی ریڈ ہرمون دوسرا ہے امینوائیسڈ ڈیریوچ تیسرا ہے پروٹینز آر پپٹائیٹس سب سے پہلے سٹری ریڈ ہارمون سٹری ریڈ ہارمون ہوتے ہیں مختری سٹری大کھ ہوتے ہیں سٹریل سٹریل ہوتے ہیں 시صور plans پروسواں am Heathrow حیرمون ک Paul 시간 Llore姐's سٹری마 ہوتیاری سٹریل سٹریلción م sneaking توجہا ہے کیا حیرمون تر چیزہ ہم ہے تو یہ بھی واتر میں انسولیبل ہے جبکہ پیٹ میں سولیبل ہے اس کے اگزامپل جو ہے ایک کارٹیزیل انڈسٹیرون ہارمون ہے اسی طرح اسٹروجن انفروگسٹرون جو کہ اووری سیکریٹ کرتا ہے تسٹسٹیرون گونیٹس میل جو گونیٹس ہوتا ہے تسٹی یہ سیکریٹ کرتا ہے یہ سٹریائیڈ ہارمون کے اگزامپل ہے دوسری نمبر پر ہے امن ایسٹ ڈرائیویٹیوز تو یہ وہ ہارمون ہوتا ہے جو کہ ڈرائیوٹ فرم امن ایسٹ امن ایسٹ سے جو ہارمون ڈرائیوٹ کے جاتے ہیں اس سے جو ہارمون سے تسٹس ہوتا ہے تو اس کو ہم امن ایسٹ ڈرائیویٹیوز کہتے ہے یہ ہارمون کیا ہوتا ہے یہ واتر سولیبل ہوتے ہیں اس کی اگزامپل کے ہم بات کریں تو تیراکسین انٹرائی آئیڈو تیراکسین یہ ہارمون جو ہے تیراکسین سے جو سیکریٹ ہوتا ہے یہ امن ایسٹ ڈرائیویٹیو ہارمون کی تیسری نمبر پر ہے فروٹینز آر پپٹائیڈز تو یہ ہارمون جو ہوتا ہے یہ کنسسٹ آب چین آب امینو ایسٹ یہ امینو ایسٹ کے مختلف چین سے بنے ہوتے ہیں اور یہ موسٹ آر سالوبل ان واٹر اس طرح کے ہارمون جو ہے موسٹ یہ واٹر میں سالوبل ہوتے ہیں چین آب امینو ایسٹ سے بنے ہوتے ہیں اور موسٹ لی سالوبل ان واٹر اس کے اگزامپل گروتھ ہارمون ان فرو لیکٹین یہ ہارمون یہ اگزامپل ہے پروٹینز آر پپٹائیڈز کے جو کسمال امینو ایسٹ چین سے بنے ہوتے ہیں ایڈی ایچ این آکسوٹسین یہ بھی اگزامپل ہے تقریبا نائن امینو ایسٹ چین سے یہ ہارمون بنے ہوتے ہیں اس طرح انسولین گلائکوجن فیراتارمون ایسٹرائی ہارمون جو ہے یہ لارج امینو ایسٹ یونٹ سے بنے ہوتے ہیں لارج پولی فپٹائیڈ ہارمون ہے یہ جبکہ گروتھ والے ہارمون جو ہے یہ فرو لیکٹین یہ سمال امینو ایسٹ چین سے بنے ہوتے ہیں ایڈی ایچ این اکسوٹسین جو ہے یہ تقریبا نائن یا سمال فپٹائیڈز ہے یہ نائن امینو ایسٹ چین سے بنے ہوتے ہیں تو یہ تا آج کا ہمارا لیکچر کیمیکل کوڈینیشن ہارمون اور ہارمون کی کیمیکل نیچر